باؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ مجلسی علیہ الرحمن فرماتے ہیں قضاء حاجت کے لئے اور ضروری نہیں ہے کہ حاجت کسی ایک شئے سے آپ مخصوص کریں کوئی بھی حاجت ہو رزق میں کمی ہے اس کو اس کمی کو کیسے دور کریں یہ ایک حاجت ہے انسان بیمار ہے شفایابی کے لئے یہ بھی ایک حاجت ہے گھر میں اختلافات ہیں آپس میں بن نہیں رہی ہے تو اللہ سے توصل کرنا ہر طرح کی مشکل ہر طرح کی پریشانی سے نجات کے لئے کاروبار میں برکت نہیں ہے حاجت کے طور پر خدا وند عالم کی بارگاہ میں اپنی دعا رکھیں اس طرح کی جتنی بھی مشکلیں ہوں زوجہ شوہر آپس میں بن نہیں رہی ہے یا اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اس کو ختم کرنے یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں اس کے لئے ایک چھوٹا سا نسخہ علمہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جمعے کے دن غسل جمعہ کرے اور اس کے بعد نماز جمعہ انسان جو پڑھتا ہے نہیں تو نماز جمعہ تک یعنی غسل جمعہ کرنے کے بعد نماز جمعہ تک توقف کرے نماز جمعہ جیسے ہی ہو جائے اور جو پڑھتے ہیں نماز جمعہ ان کے لئے ہے کہ غسل جمعہ کریں نماز جمعہ پڑھیں اس کے فوراً بعد بینہ کسی سے کلام کیے محمد اور آل محمد پہ سو مرتبہ سلوات بھیجیں سلوات پڑھنے کے بعد ابھی کلام کسی سے نہیں کرنا ہے اس کے فوراً بعد ایک چھوٹی سی عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علا کل حال اس عبارت کو سو مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد فوراً پھر محمد اور آل محمد پہ سو مرتبہ سلوات بھیجیں اس دوران کسی سے کلام نہیں کرنا ہے اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد دست دعا خدا کی بارگاہ میں بلند کریں اور جس مقصد کے لئے کر رہے ہیں اس کو اپنی زبان پر جاری کریں انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے میں اس عمل کے صدقے میں خدا وند عالم نے چاہا تو وہ پریشانی وہ حاجت پوری ہوگی پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین